بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یقینا آپ ہوں کے سب خیریت سے میں اپنے دشی کچن پنجاب میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہیں اور جی میں آپ کے لئے آج بہت ہی سبردست ریسپیل آئی ہوں لیکن ویسپی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائکہ اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا پلیز پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اور میری پہلے جو اس سے پہلے آپ ریسپی سارے دیکھ چکی ہیں آپ کو کیسی لگی ہے تو آئیے ہم پھر شروع کرتے ہیں اپنے ریسپی کو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چلنا بلوگ سفید چلنے میں نے پانی میں رات کو بگو پر رکھا ہے اور اب میں نے ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد پانی میں نے ان کا نکال دیا ہے اور اس میں جو جو چیزیں شامل ہیں کوئی اتنے زیادہ اس میں چیزیں میں شامل نہیں کر رہی ہیں ایک عدد لیمن کا جوس میں نے لیا ہے اور یہ ہے لسن مدرک اور خوشک تہنیہ کا پیسٹ یہ ہے تقریباً کھانے کا ایک چمچ اس کے علاوہ ہری میرچ ہیں تین سے چار عدد ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے دارچینی ہے ایک پیس اور کالی میرچ ہیں پانچ سے چھے عدد کالی میرچ ہیں آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے اور آدھا پاؤ میں نے چندے بوائل کی ہیں اس میں میں ڈالوں گی تقریباً پکانے والا ایک چمچ ہے گھی کا پکانے والا ایک چمچ بہت زیادہ بڑا چمچ نہیں یا ایسا کرلنگ کے کھانے یہ جو کھانے والے چمچ ہے یہ چار کرلیں چار کھانے والے چمچ گھی کے اور باقی جو سپائسی ہے وہ ہلدی ہے یا نمک ہے لاز میرچ ہے وہ میں ساتھ ساتھی آپ کو بتاتی چلوں گی اس وقت ہی تو ہم اپنی ریسپی پھر شروع کرتے ہیں پہلے سب سے ہم پیاس براؤن کریں گے چالوں کو میں نے چتریے سے دو دیا دونے کے بعد میں تھوڑی در کے لیے پانی ڈالا ہے گھی کے اندر میں آنے پیاس ڈالا ہے اور اس کو میں آرکا سا فرائے کروں گا پیاس مازلائک دہانا ہوگی ہے اس میں اپنے لسن ادرا کافی پھر شروع کریں گے از ڈالا ہے موسیقی 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 ہمارا ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہمارا کیا ہے وٹیں اٹھوٹا مران لیمان اٹھوٹا مُبْحَابَ چلوں کو گھونجا ہے اسے پانی ڈال ہو گئی جب آدم ٹھال دورے کلو پانی ہیں کچھ پانی اٹھ کروں اسے 2 وقت میں اٹھ کریں پانی کو اچھی طرح اُبالی م songs ڈائیں چاوروں میں یہ پانی نکال کریں کچھ پانی نے پانی کو اُبالیا ہے اچھا طریقے سے پانی کو بائل آ رہا ہے اور اب اس طرح میں چاول میں سپانی نکال دیا اچھا طریقے سے دھو دیئے اپنے چاول اس کے اندر شامل کروں گے چاول اچھا طریقے سے سارے میں اس کے اندر ڈال دیئے سارے چاول ڈال دیئے ہیں اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اچھا طریقے سے مکس کر رہی ہے نمک کا آر تیز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس پانی میں نمک تیز لگ رہا ہے تو پھر سمیلیں کیا کہ چاہتے ہیں نمک کی مطابق صحیح ہوگا اور اگر یہ پانی آپ کو چکھنے سے پھر فیکہ لگ رہا ہے تو پھر آپ کو آر نمک کی ضرورت ہے تھوڑا سمیلیں پانی کو خوش پھونے دوں گے اس کے ساتھ اس کو دم پکار دیں گے اس پانی خوش پھو چکا ہے بس اٹھا پانی مگر ابھی رہے گئے اس کے اندر اور اس کو دم پکار دیں گے دم پکار دیں گے دم دہ دنگ گھتی کر میں آپ کو کہلے گی اپنی رسپی بتا چکے ہیں اب میں اس کو داننگ دیں گے اور تیز آنچ رہنے دیں گی جس وقت مجھے محسوس ہو کہ اس میں بہت باب جمع ہو چکا ہے سیدھا سیدھا سیドھا سیدھا 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 مجھے نکلتا نظر ہے اس وقت بلکل آنچ کو بیما کردیں گے بلکل ہل گی آنچ پردیں گے دم آئے گا اور اب میں اس کے دم پہ لکھانے لگو دس منٹ گزر چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا بنا ہے واؤ پہتی زبردست دم آیا ہے اور ہمارا یہ جو مٹ ہے چنے پلو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ریش آؤٹ کرتے ہیں دیجئے ناظرین میری یہ ریسپی بلکل ریڈی ہے چنے پلو بلکل تیار ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا میری چنے پلو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھئے گا آپ کا اور ہم سب کا پھلانے کے بعد موسیقی 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 موسیقی